امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سبی کے ساتھ بہت ہی ایزی بہت ہی ٹیسٹی اور کرسپی پٹیٹو بالز کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دکھنے میں ہی کتنی کرنچی اور ٹیسٹی لگ رہی ہے اگر آپ یہ بنانا چاہتے ہیں تو ہماری ریسپی کو سٹیپ بیس ٹیپ ضرور فولو کریں تو چلے اب ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو پٹیٹو بالز کے لیے میں یہاں لے رہی ہوں ایک کلو آلو جسے میں نے بوائل کر کے کدو کش کر لیا ہے اور یہاں میں نے لیا ہے ایک میڈیوم سائز کا پیاج جسے میں نے باریک چاپ کر لیا ہے تھوڑا سا دھنیا اسے بھی میں نے باریک ہی چاپ کیا ہے ایک ہری مرچیٹ ریڈ لی ہے میں نے اور ایک لی ہے گرین آپ چاہیں تو گرین ہی لے سکتے ہیں اور آدھام چاہیے ہمیں لیمن اور مسالوں میں میں لے رہی ہوں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون بھنا کٹا دھنیا اور دو ٹی سپون مینے لیا ہے موٹی کٹیو میرچ ایک ٹی سپون ہے بھنا کٹا زیرہ تو اب ہم ان سب چیزوں کو آلو میں ایٹ کر لیں گے مسالے بھی دھنیا ہری مرچ اور پیاس کو بھی اور لیمن بھی ہم اسی میں ایٹ کر لیں گے ایٹ کرنے کے بعد اسے ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو اب میں اسے مکس کر چکی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی ٹی سٹی لگ رہا ہے اب میں اس میں کون فلور ایٹ کر دوں گی میں پہلے اس میں تین ٹی سپون ایٹ کر رہی ہوں کون فلور ہم اس میں اس لیے ایٹ کرنا ہی کیونکہ آلو کی جو نمی ہوتی ہے وہ یہ بلکل ختم کر دیتا ہے اور آلو ہمیں بلکل ہی خوشک لگنے لگتے ہیں تو اب میں اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اگر مجھے اور بھی ضرور پڑی کون فلور ایٹ کرنے کی اگر مجھے لگا اس میں اب بھی نمی ہے تو میں اس میں تھوڑا اور بھی ایٹ کر دوں گی ورنہ تین ٹیبل سپون ہی بہت ہے تو اب میں اسے اچھی طرح سے مکس کر چکی ہوں تو میں نے اس میں پانچ ٹیبل سپون کون فلور ایٹ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی نمی بلکل ہی نمی بلکل ختم ہو چکی ہے اگر آپ نے آلووں کو زیادہ گھلا لیا ہو یا آپ سے زیادہ سوفٹ ہو گئے ہوں تو آپ اس میں کون فلور زیادہ ہی ایٹ کریں جو جب آلو زیادہ گل جاتے ہیں تو ان میں نمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کو تقریباً چھ ساٹھ ٹیبل سپون کون فلور ایٹ کرنا پڑے گا تو آپ جب بنائیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا ابھی بلکل تیار ہے اب میں اس کے بولز بنا لوں گی اور انہیں فرائے کر لوں گی تو یہاں ہمیں اس طرح سے سب سے پہلے ہاتھ پہ آئل لگا لینا ہے اور آئل لگانے کے بعد اس کی بہت ہی خوبصورت سی بالز تیار کر لینی ہے اور پھر انہیں فرائے کر لینا ہے تو آپ نے دیکھا یہ بہت ہی ایزی اور کوئک ریسپی تھی بچوں کی تو یہ فیورٹ ہونے والی ہے کیونکہ یہ انہیں بہت ہی پسند آئے گی آلو تو سب ہی کو بہت پسند ہوتے ہیں اور اس طرح کی مزیدار چیزیں تو سب ہی کو پسند آتی ہیں تو آپ بھی یہ ضرور ٹرائے کریں اور اس طرح کی مزید ریسپی اس کے لیے میرا چینل پر وزٹ کرنا بلکل نہ بھولیں تو اب میں اسی طرح سے بال بنا لوں گی سب ہی اور انہیں فرائے کر لوں گی تو آئل اپ یہاں گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں پرٹیٹو بالز کو ایڈ کر دوں گی تو آپ نے دیکھا یہ بہت ہی ایزی اور کوئک ریسپی تھی اور یہ آپ سب ہی کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے تو آپ یہ ضرور ٹرائے کریں اور بچوں کی تو یہ فیورٹ ہی ہوگی تو یہ بہت ہی ایزی ہے اگر آپ چاہیں تو اسے ہاف ٹرائے کر کے اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں کجنوں کے لیے اور آپ اپنے بچوں کو لنج باکس میں بھی پٹیٹو بالز بنا کر دے سکتے ہیں بہت ہی ایزی رہے گا آپ کے لیے بھی اور آپ کے بچوں کو بھی یہ بہت ہی پسند آئے گا تو یہ پٹیٹو بالز آپ ضرور بنائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اس طرح کی ملزید مزیدار اور ایزی اور کوئی ریسپیس کے لیے ایک سائٹ سے گولڈن ہو چکے ہیں تقریباً ہارپ فرائے ہو چکے ہیں اور یہ کتنے ٹیسٹی کتنے خوبصورت اور کتنے مزیدار لگ رہے ہیں تو اب میں اسے اچھی طرح سے کوک کر لینے کے بعد انہیں سرف کر لوں گی تو اب پہلے جو میں نے پٹیٹو بالز ایٹ کیا تھے وہ فرائے ہو چکے تھے تو اب میں باقی سب کی اسی طرح سے بال بنا کر انہیں بھی فرائے کر لوں گی تو پٹیٹو بالز بلکل تیار ہے اور میں نے سرف کر چکی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں ہی کتنی مزیدار کرسٹی کرنچی اور ٹیسٹی لگ رہی ہے بہت ہی ایزی اور مزیدار ریسپی ہے آپ کو اسے بنانے میں بھی بلکل بھی مشکل نہیں ہوگی تو یہ آپ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور ہمارے چینل پر وزٹ کرنا بلکل نہ بھولیں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی